اس پروجیکٹ کی پروپر اپ ڈیٹ کا انتظار تقریباً ہم نے پچھلے دو سال کی ہے اس کے ناؤنسمنٹ جنوری دوزار اکیس میں ہوئی تھی جہاں پر خلیل صاحب نے ہی بتایا تھا کہ میرے ایک ڈراما نجار ہے جس کا نام ہے میں منٹو نہیں ہوں اور پھر اس کے بعد کافی رومرز آئے تھے کہ اس میں ہمایوں صحیح تو کنفرم ہے اور ہمیں ہمایوں صحیح کے ساتھ اس ڈرامے میں مایا علی دیکھنے کو ملیں گی تقریباً ہم نے ڈیر سے دو سال انتظار کیا اور ہمیں کوئی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملی صرف یہ کہتے تھے کہ ابھی ہمایوں صحیح بیزی ہے کچھ عرصے میں اس کی شوٹ سٹارٹ ہوگی لیکن پھر اس کے بعد اچانک سے ایک دن مزاک رات میں جو خلیل صاحب ہے وہ وہاں سے چور دی کو بتاتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا کہ بتانا نہیں ہے کہ میں منٹو نہیں ہوں میں مایا علی نہیں بلکہ سجل لی ہونے والی ہے اور ڈرامہ کچھ عرصے میں فلورز پہ جائے گا مطلب اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی پھر اس بات کو بھی تقریباً چار سے پانچ بند گزر گئے اور ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی پھر ابھی سجل علی جو کہ ایک انٹرویو دے رہی تھی زند پتوں کے بند کا پریس میٹ تھا تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ اس ڈرامے کے فوری بعد ایک اور ڈرامہ سٹارٹ کرنے والی ہیں اور یہ ڈرامہ ہوگا میں منٹو نہیں ہوں ندیم بیگی سے ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں آلریڈی کنفرم تھا کہ اس میں ہمائیوں سے ہی تو کنفرم ہونے والے ہیں اور اسے خلیل صاحب نے لکھا ہے تو ابھی تقریباً کچھ ہی دنوں میں تقریباً آپ لگا لیں ایک ویک لگا لیں یا دو ویک لگا لیں میکسیمم عید سے کچھ دن پہلے اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی پھر اید کپ ریکھائے گا پھر اس کے بعد بھی اس کی شوٹ جاری رہی گی ابھی کراچی میں کچھ ہی دنوں میں اس کی شوٹ جائے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے یہ تو ہوگی ڈرامے کی اوورال بات اب ڈرامے کی بات کریں کہ ڈرامہ کیا ہے بیسیکلی تو اس میں ہمیں زاوے اور منٹو کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے جو ہمائیوں سے ہی دے تو ہمائیوں سے ایک بزدل سا لڑکا دکھایا جائے گا بندہ دکھایا جائے گا تو اس کے دوست اور اس کے جو سوسائیٹی والے وہ اسے کہیں گے تیرا نام زاوے اور منٹو ہے تو تم منٹو بن اس جیسا بہادر بن تو وہ چیخے گا چلائے گا اور کہے گا میں منٹو نہیں ہوں یا میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا بیسیکلی اسے ایک کمزور آدمی دکھایا جائے گا اس کی شوٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ دوسرے کئی ممالک میں کی جائے گی اس میں ہمیں بہت سارا ایکشن بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس سکرپٹ کو یہ سوچ کے لکھا گیا تھا کہ اس پر ایک مووی بنائیں گے لیکن بعد میں مووی کا آئیڈیا کینسل کر کے یہ پلان کیا گیا کہ اس پر ایک ڈراما بناتے ہیں تو ابھی اس سے خلیل صاحب نے لکھا ہے ندیم بیک ڈیریکٹ کر رہے ہیں مووی میں ہمیں ہمائیو سعید اور سجل علی دیکھنے کو ملیں گے شوٹنگ جو ہے وہ کچھ عرصے میں سٹارٹ ہونے والی ہے اور ڈراما امید کرتا ہے کہ اگلے سال ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اگلے سال کے جنوری فروری تک دیکھنے کو مل جائے لیکن اگر سپیڈی شوٹنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد خلیل صاحب کے ایک مووی مرزا جٹماہیرہ خان کے ساتھ آ رہی ہے ہمائیو سعید کی اس کی بھی شوٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو شاید جلدی شوٹ کو کمپلیٹ کر لیا جائے اور ڈراما ہمیں نومبر دسمبر میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی آپ ضرور بتائیے کا اب سجل اور ہمائیو سعید کو خلیل صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے میں اور ندیم بے کے ڈیریکٹری ڈرامے میں دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہے میں منٹو نئیوں کا انتظار آپ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ کا جو بھی فیڈبیک کو آپ مجھے وہ کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے گلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ